ہستے ہوئے چہروں کے پیچھے لاکھوں گموں کو چھپا رکھا ہوتا ہے ان ستاروں نے خود میں ہزاروں کہانیوں اور ہزاروں سوالوں کے جواب لیے بولوڈ کی دنیا کا ایک ایسا کردار ہے ریکھا محنت اور لگن سے بھرے سفر کے بعد آج ریکھا شورت اور سفلتا کی شکھر پر ہیں ریکھا کے جیون میں کئی ایسے بھی پڑا آئے جہاں لب شک اور فریب تھا پھر بھی ریکھا نے تمام چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک مثال لوگوں کے سامنے رکھی بہت سارے اوارڈ شوز اور ایونس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکھا اور امیتاب ایک دوسرے کا سامنا کیوں نہیں کر پاتے دونوں کے بیچ میں ایسی کونسی دیوار ہے جو دونوں نے کھڑی کر رکھی ہے جس کے پار دونوں میں سے کوئی نہیں جانا چاہتا اسی کے دشک کی سب سے چرچت جوڑی امیتاب ریکھا آج عمر کے اس پیدان پر ہے جہاں سارے گلے شکوے بھلا دیے جاتے ہیں ریکھا کی زندگی میں پیار نے تو یوں کئی بار دستک دی لیکن جس ہمسفر کی انہیں ضرورت تھی وہ کبھی نہیں مل سکا ریکھا نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات فلم ساون بھادوں سے کی تھی اس فلم کے دوران پہلی بار ریکھا کا نام کسی کے ساتھ جڑا تھا وہ تھے نوین نشل حالانکہ جتنا جلد یہ رشتہ بنا اتنا ہی جلدی ٹوڑ بھی گیا ایسے ہی ریکھا کے جیون میں لوگوں کے آنے جانے کی شروعات ہوتی رہی اس کے بعد ایک سلسلہ ایسا شروع ہو گیا جو ابھی نیتا وشوجیت اور ونود مہرا کے ساتھ بھی ریکھا کا نام جڑا لیکن کہتے ہیں کہ سچا پیار آپ کی زندگی بدل دیتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا ریکھا کے ساتھ ریکھا کے باقی پیار بھرے نگموں نے جہاں انہیں درد کے سوائے کچھ نہیں دیا تو وہیں امیتاپ کے ساتھ ان کے افیر نے ان کی زندگی بدل دی امیتاپ تو ریکھا کے دیوانے تھے پر اس پیار نے ریکھا کو بھی پوری طرح سے بدل دیا تھا امیتاپ ریکھا کے لیے گولڈن بوئی ثابت ہوئے کبھی موٹی اور کبھی ساولی سی دکھنے والی ریکھا امیتاپ کے پیار میں بولوڈ کی سب سے سندر اور بہترین ابھی نیتری کے روپ میں اگھریں امیتاپ پر اپنے خسن کا جادو چلانے کے لیے ریکھا پوری طرح خود کو بدل چکی تھی دونوں کے بیچ کی کیمسٹری کے کارنڈ دونوں کی فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی اچانک آیا وہ لمحہ جب ریکھا نے امیتاپ کو چھوڑ بزنس مین موکیش اگروال سے شادی کی لیکن شادی کی ایک سال بات ہی موکیش نے آتمتیا کر لی اور تب سے آج تک ریکھا نے تنہا ہی زندگی کاٹ لی بیورو ریپورٹ ٹیم انڈین فلم ہسٹری فور مور اپ ڈیٹس پلیز سبسکرائب انڈین فلم ہسٹری